ہلو نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ بڑھیا ہوں گے دوستو تو دوستو چلیئے پھر سے سواگت ہے ہمارے نئے بلوگ ویڈیو میں میں ہوں آپ کا دوست رام کشنا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیو انٹریسٹنگ چینل رام کشنا بلوگ تو دوستو چلیئے ویڈیو بھی صورت کرتے ہیں تو گائز آج میں آیا ہوں جھانسی کار کی سرویس بھی پینڈنگ ہے تو میں اپنی کر کی سروس کو بھی کرا لیتا ہوں اور گائز میری کار آلماس دوستو اور دوستو گیس کیٹ سروس نے بیچ میں کرا لی تھی دوستو تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ جھاں سین اہی گیا ہوں تو میں کیوں نہ اپنی کا کیسا کرالو انجام کی اورigung あ7 مائنٹینینج TAIM ٹائم ٹو ٹائم کراتے رہیں گے نا کار کا ملک جو بھی سروس کا اور گیس کٹ کا تو دوستو اس میں ہماری کار ہماری کار کو چلنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے دکت نہیں ہوگی بھابیس میں تو دوستو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی ہماری کار ابھی ہماری کار کتنی چل چکی تو یہاں پر میری کار کے ڈیس بوٹ پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ اٹھالیس ہزار کلومیٹر میں نے اپنی کار کو چلا لیا ہے اور اٹھالیس ہزار کلومیٹر پر ہی میں اپنی کار کی سروس کرانے کے لیے اب جا رہا ہوں ایجنسی کے اندر ماروٹی بسیرہ بیلو سیٹی کے اندر دوستو اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنی کار کی سروس باہر کرائی تھی لوکل میں تو گائس اس کا پرفومنس ٹھیک رہا ساتھ ساتھ کے سمتے ہماری کار چل چکی ہے آپ کو اسکین سورڈ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے کب میں نے servis کرائی تھی اور کتنے کلومیٹر تک ہماری کار چل چکی ہے اس servis کو کرانے کے باد جو آج ہے اٹھالیس آر لیڈنگ یہاں پر اب اس ریڈنگ پر اپنی کار کی سروز کو دوستوں کرانے جا رہے ہیں اور گائیس ہے آپ کو دکھا د屁تے ہیں کہ اس کے پہلے میں نے servis کرائی تھی وہ کتنے پہ کرائی تھی تو دوستو یہاں پر میں نے نوٹ کر دیا تھا جب میں نے اپنیکار کی سروز رکھ کر آئی تھی اس ٹائم پر باہر لوکل میں تو دوستو تو دوستو دیکھ لیجئے گا آپ یہاں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو میں نے سروس کرائی تھی پچھلی بار اس پر ڈیٹھ بھی میں نے انکرز میں انسل کر دی تھی اور میں نے اس پر انجن کی جو سروس میں نے کرای تھی وہ بھی میں نے اس پر منسل کر دی تھی دوستو یہاں پر دیکھائی دی رہا ہوں نو تاریخ نو سا دوہرکی سے میں نے سروس کو کرایا تھا چالیسے یار دوستو انسل کلومیٹر پر دوستو ہی لکھا ہوا ہے انجن پلس ایل پی جی تو دوستو میں نے یہاں پر نوڈ کر دیا تھا تو دوستو تب اب جا کے میں سروس کرانے جا رہا ہوں اڈتالیس ہی جار کلومیٹر پر دوستو تو گائز اڈتالیس ہی جار کلومیٹر میری کار چل چکی ہے تو یہاں پر میں سروس کراؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا کیا خرچہ آتا ہے ایک سروس کرانے میں اب ریسنٹلی اور میں نے کچھ ابھی بات کی ہے ریکارڈنگ کیا ہے میں نے تو دو ایجنسیاں ہیں یہاں پر ماروٹی بیلو سٹی اور ماروٹی سوری آٹو موائل جو کی ایک پڑھتا ہے انہو بالا جی روٹ پر رہی ہے کہ ہائیوے پر بائی پاس پر دوستو تو یہ بائی پاس والی پر میں کھڑا ہوں تو آپ کو دکھاتے ہیں ایجنسی اتر کے تو گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے بسیرہ بیلو سٹی یہ ماروٹی سوری ماروٹی سوجو کی آرینہ یہ لکھا ہوا ہے بسیرہ بیلو سٹی یہ لکھا ہوا ہے دوستو یہ لکھا ہوا ہے یہ یہ لکھا ہوا ہے دوستو بسیرہ بیلو سٹی کار تو دوستو اسی برک سوف میں ہم آج جانے والے ہیں اپنی کار کو لے کر کے دوستو اور یہ ہے ہماری ایجنس جو برک سوف یہ ہائیو پر ہے بائی پاس پر دوستو دیکھ پا رہوں گے آپ لوگ تو دوستو ابھی ہماری کار یہاں پر کھڑی ہوئے اور یہاں پر آیا تھا ہوا سپیٹل کے پاس ہی لکھا ہوا بندرخن سپر اسپیسٹی ہوا سپیٹل چو بیس گھنٹے امرجنسی سے آپ لکھے دوستو تو فائنلی دوستو میں ایجنسی کے پاس آ چکا ہوں اور گائز میں اپنی کار کی سروس کرانے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا سروس کرانے کے بعد کتنا کھرچہ آتا ہے دوستو یہ ہماری ساتھویں ساتھ سروس ہے اور آج اس کو میں بسیرہ بیلو سوٹی سوچو کی روٹی میں سرس کرانے کے لیے جا رہا ہوں دوستو تو گائز اس کے بعد بتاتے ہیں آپ کو کیا ایکسپیرینس رہتا ہے اور کتنا کیا خرچہ آتا ہے تو دوستو آپ کو پورا ویڈیو میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو گائز یہاں پر رہی میری کوکار اور یہاں پر مجھے اپنی کار میں کیا کیا کام کرانا ہے آپ کو بتا دے رہا ہوں دوستو جو اس طرف کی ہماری اور دوستو اس طرف کا ٹھیک ٹھاک جل رہا ہے بلپ تو ہمیں بلپ کو بھی چیک کروانا ہے اور جو ہمارے کار کے گیٹ ہے نا تو ان گیٹ کو بھی دیکھوانا تھوڑا سا کیونکہ ان گیٹوں میں کہنا کہ جب گیٹ کھولتے ہیں تو اندر سے کھلتے نہیں گو اور گیٹ بہت بہت ہی زیادہ بہاری کھلتے ہیں تو دوستو ان گیٹ کو بھی چیک کروانا ہے سلایڈنگ کی دو گیٹ ہیں اور یہ بارے گیٹ تو ٹھیک ٹھاک کوئی دیکھتے ہیں دوستو تو کافی کچھ کام کرانا ہے سروس بھی کرانا ہے اور گاڑی کو بوس بھی کرانا ہے اور گائس پھر بتاتے ہیں آپ کو سروس کرانے کے بعد ملتے ہیں آپ کو آپ لوگ ویڈیو کو کنٹینو دیکھتے رہیے گا اور آپ کو میں اپنا ایکسپیرینس بتانے والا ہوں دوستو آج کا جو کی ہماری کار کی سروس آج ہونے والی دوستو تو دوستو میں فائنالی اپنی کار کی سروس کرا کے آ چکا تھا تو گائس کل میں پورا ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں کر پایا جو کہ وہ ویڈیو میں آج کمپلیٹ کر رہا ہوں دوستو اور گائس میں کل اپنی کار کی سروس کرانے کے لیے جہاں سی گیا تھا ماروتی سجو کی بیلو سٹی ارینہ جو کی ہمارے بائی پاس پر ہے جہاں سی میں تو وہاں پہ میں گیا تھا دوستو کار کو لے کر کے تو گائس سروس ہو چکی ہماری کار کی اور گائس کافی ٹائم ہو گیا تھا سروس نہیں کرائی تھی میں نے اور گاڑی کی رننگ بھی زیادہ ہو گئی تھی کلومیٹر کی تو دوستو میں نے سوچا کہ چلو ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے بیٹا رہے کی کار کے مینٹیننس کو ہمیں ٹھیک ٹھک رکھیں کار کے انجنگی اور ایل پی جی گیس کٹ کی سروس ہمیں ٹائم ٹو ٹائم کرانے ہی دوستو تو گائس آپ لوگ کو میں ہر بار سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کار کے مینٹیننس کو ٹھیک ٹھک رکھیں تو گائس اس اس وعالی سروس میں کیا کیا اس میں تو جو ڈالا گیا ہے کیا ہمارے اس میں 4.2 لٹر مطلب کی چار لٹر 200 گرام اس میں اڈالا گیا کہ دوستو اور گائس انجین اوائل کی جو قیمت ہے وہ آپ کو میں بھی بل پہ بتا دوں گا اور اس میں انجین اوائل کے علاوہ دوستو اس میں اوائل فیلٹر بھی نیا ڈالا جاتا ہے وہ تو ہر بار ڈالا جائے گا جب بھی آپ سروس کرانے جائیں گے ہر بار چینج کیا جائے گا اور دوستو ایئر فیلٹر ہمارا چینج نہیں ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ سب ہی لوگ جانتے ہیں دوستو کہ جو ایئر فیلٹر ہوتا ہے وہ بیس ہجار کلومیٹر پر چینج ہوتا ہے یا دو سال میں تو گائس اگر آپ کی کار چلتی ہے تو آپ کا بیس ہجار کلومیٹر میں آپ کو اپنے ایئر فیلٹر کو چینج کروانا ہوگا اور گائس اگر آپ کی کار نہیں چلتی ہے تو آپ کے ایئر فیلٹر کو چینج کروانا ہوگا دوستو تو گائس ایئر فیلٹر ہمارا وہی کہ وہی ڈالا گیا ہے اور گائس ابھی کار ہماری چلے گی بارہ ہجار کلومیٹر اس والے ایئر فلٹر سے جو کہ ابھی اس میں ڈالا ہوا ہے پرانا والا تو گائیس ابھی ہماری کار چلی ہے اٹھالیس ہجار کلومیٹر اور گائیس 48000 کلومیٹر میری کار چلی ہے جب میں سرویس کرانے گیا تھا سرویس کرانے کے بعد رننگ جو ہوئی ہے 48000 کلومیٹر کے بعد وہ آپ کو میں اسکین پر دکھا دوں گا دوستو تو آپ لوگ اسکین پر آپ کو میں دکھا دوں گا کہ ہماری کار 48000 کلومیٹر کے بعد کتنی چل کر آئی ہے گھر تک جہاں سے تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اور دوستو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے جب ہم کار کی سرویس کرانے کے لیے کمپنی میں جاتے ہیں تو گائیس ہم ہاں پہ پیمنٹ وہ بہت زیادہ لیتے ہیں لیبر چارج بھی بہت زیادہ لیا جاتا ہے دوستو اور بھی پارٹس اگر آپ کے ڈیمیج ہیں یا خراب ہے تو ان کو بھی انکلوٹ کریں گے تو اس کا چارجز الگ سے ہوا ہوگا اور گائیس ہے کار کو ڈھنگ سے اور لوگوں نے بوس نہیں کیا ایسے ہی ٹیمپریجی کار کو بوس کر دیا جلدی جلدی کیونکہ کل دو بھائی دوچ کی چھٹی تھی تو اس بجے سے ہمارے کار کا اچھی طریقے سے کام نہیں ہو پیا دوستو تو گائیس ہے ہاں اتنا ہے کہ ٹائم سے میں نے سرویس کرا لی اپنے انجن کی تو دوستو اب فری ہیں اور اس کے بعد اب سرویس ہوگی ہماری دس ہزار کلومیٹر پر کیونکہ جو کمپنی میں سرویس ہوتی ہے نا وہ دس ہزار کلومیٹر تک ہماری گاڑی چلتی ہے دوستو اور اگر آپ لوکل میں سرویس کرائیں گے تو گائیس لوکل کی گارانٹی کم ہوتی ہے وہ پانچ چھے اور سات کی بیچوں ہے کہہ دیتے کہ آپ کو سرویس کرا لینی چاہیے دوستو تو گائیس میں نے پچھلی بار لوکل میں سرویس کرائی تھی اس کا ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوکل میں سرویس کراتے ہیں تو دوستو آپ کو گاری کی سرویس چھے سے پانچ ہزار کی بیچ میں کرانی ہوگی گائیس اگر آپ کمپنی میں سرویس کرانے کیلئے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنی کار کی سرویس دس ہزار کلومیٹر پر کرانے ہوگی دوستو کیونکہ دوستو کوالٹی ہے وہاں پر انجل والی کی اور گائیس گارانٹی دہ sovereignty بھی ہے 카ر کی ایک لوگلاتیکھی ایک لاکھ کلومیٹر پر آپ کی کار کی گارانٹی ہے دوستو کوئی بھی دکتے ہوتی ہے تو کمپنی کی گارانٹی رہے گی لیکن جہاں سے میرے کار پرچس تھی وہاں سے میں نے سرویس نہیں کرائی ہے دوستو دو اسی جگہ ہمیں گیا تھا لیکن وہ بھی سجو کی ماروتی سجو کی والوں کی كمپنی ہیں تو وہاں پہ میں سروش کرانے کیلئے گیا تھا اس سے یہ معیر نہیں کرتا کہ آپ کی کار اس جگہ سے اٹھی ہے تو آپ اس جگہ پہ سروش کرانے beaten اس سے مطلب نہیں دوستو اگر آپ کے یہاں پہ بھی کام کرے گے وہاں پہ بھی کام کرے گے آپ کی کتاب ہوتی جس پہ سروش پھر ہی ملتی ہے دوستو تو وہاں پہ پھری ہوگی یہاں پہ پھری ہوگی بس لیبر چارج اس میں نہیں لیا جائے گا اس مول لی انجان وائل اور جو بھی الگ سے پارٹس اس میں انکلوڈ کیا جائے گا اس کا چارج آپ سے لیا جائے گا دوستو تو گائس کل میں نے فائنل سروس کرا لی ہے اور ساتھ ہزار ساتھ سو اکتالیس کلومیٹر ہماری کار چلی تھی جب میں نے سروس کرائی تھی اس کے بعد ساتھ ہزار ساتھ سو اکتالیس کلومیٹر میں نے کار کو چلا لیا ہے دوستو تو پورا کارنٹ کریں گے دوستو 40, 269 کلومیٹر پر میں نے سرویس کرائی تھی اس میں 7,741 انکلوڈ ہو گیا دوستو تو 48,000 کلومیٹر فکس ہو گیا تھا 48,000 کلومیٹر فکس ہو گیا تھا اور میں نے 48,000 کلومیٹر پر سرویس کرا لیئے دوستو فائنالی کچھ اس کے لیے آپ کو دیکھنے کیلئے مل جائیں گے ویڈیوز ان ویڈیوز کو آپ بہنچ کر لینا دوستو کہ وہاں پر انجنوال کیسے نکالا گیا کیونکہ دوستو وہاں پہ آثورٹی نہیں ہوتی ہے موائل ایلاوڈ نہیں ہوتا ہے فیکٹری کے اندر جب وہ لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ برکسوپ ہے وہاں پہ ایلاوڈ نہیں ہوتا ہے فون تو وہاں پہ میں زیادہ ویڈو نہیں بنا پایا کچھ کلپ میں نے تیار کی تو آپ وہ جا کے دیکھ لینا دوستو تو آپ نے کلپ دیکھ لیے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کتلا خرچہ آیا ہے تو دوستو چلیے ویڈیو پہ continue منہ رہی ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن دوستو ویڈیو کو آپ پورا بہنچ کرنا اور گائیس مجھے ایک چیز اور دی گئی ہے یہاں پر یہ آپ کو وہ بھی الٹا دکھائی دے رہا ہوں کیونکہ دوستو میرے کار کے الائیمنٹ نہیں ہو پائے تھے تو کیونکہ وہاں پہ لیور نہیں تھی الائیمنٹ نہیں ہو پائے تھے جو لگے الائیمنٹ کرتے وہ نہیں آئے تھے وہ چھٹی پر تھے تو الائیمنٹ بھی انہوں نے فری کر دیا ہمارا دوستو اب بھی نیکس ٹائم کبھی بھی جائیں گے ہمارے کار کے الائیمنٹ دونوں فری ہوں گے دوستو اور گائیس باہر جو چاہی چارج ہوتا ہے الائیمنٹ کرانے کا وہ ڈھائی تین سو روپے ہوتا ہے دوستو تو وہاں پہ فری ہوگا ہمارا اور گائیس یہاں پر یہ رہا بل ہمارا ابھی آپ کو اُلٹا دیکھے گا دوستو تو آپ کو میں بیک ٹائمرے سے دکھاؤں گا کی ہمارا بل کتنا آیا ہے دوستو سروس کرانے کے بعد اور کن کن چیزوں کا ہمیں چارج دینا پڑا دوستو تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو تو یہ رہا میرا بل جو کی کل کا ہے اور اس پہ آپ کو ڈیٹ بھی دکھائی دے رہی ہوگی دوستو تو آپ پہ ڈیٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو چھے گیارہ دو یار اکیس یہاں پہ ڈیٹ لیکھ ہوئی ہے دوستو تو گائیس یہاں پہ ہماری کارک کی سروس کرل ہو چکی دوستو اور یہاں پہ جو آپ کو چیزیں میں دکھاؤں گا کچھ تو یہاں پہ کن کن چیزوں کا ہم سے چارج لیا گیا ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ یہ جی ایسٹی بغیرہ لگا گئی ہے اور گائیس سے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو دوستو سامان کا جو چارجس ہے وہ یہاں پہ انکلوڈ ہے دوستو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو چارجس لیے گئے یہاں پہ یہ دیا ہے ہم نے تو اس میں ڈی ایل آر ہو گیا دوستو اور یہاں پہ یہ لیا گیا ہے اس میں سوری ہم نے یہ والا نہیں کروایا دوستو سوپر کلینر جو دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ دوستو یہ سوپر کلینر ہم نے نہیں کروایا ہے اور ہم نے یہاں پہ پیپر فلور میٹ جب گاڑی دھولی تھے ہماری اس ٹائم پہ یہ ڈالے گئے تھے اور یہاں پہ دوستو یہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو فیلٹر ایجی اوائل تو یہ فیلٹر ایجی 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 اوائل ڈالا گیا ہے دوستو اور یہاں پہ پلگ آل آل ڈرین یہ نٹ ڈالا گیا ہے باسا ڈالا گیا ہے تو دوستو گیس کٹ کا یہ ڈالا گیا ہے دوستو یہاں پہ تو ان میں سے یہ والی چیز ہماری ایسیو ہے تو اس کو اٹک الگ کر دیا دوستو ہم نے اور گائیس یہاں پہ جو چارج یہاں پہ آپ کو بارہ سو پچپن روپے دکھائی دے رہوں گے دوستو یہاں پہ تو گائیس بارہ سو پچپن کے بعد اب اس میں لیبر چارج انکلوٹ کیا گیا ہے یہ والا بارہ سو پچپن یہ بارہ سو پچپن لیبر چارج ہے دوستو اور گائیس بارہ سو پچپن لیبر چارج ہو گیا اور اور گائیس اس میں یہ خرچہ ہے پندرہ سو پانچ 505 روپے کا دوستو پورا ملا کر کے یہاں پر تو دوستو یہاں پر 272709 روپے ہمارے ٹوٹل خرچہ آیا گاڑی کا اور یہاں پر 505 روپے ملا کر کے اور 1250 روپے ملا کر کے پورا 2799 روپے دوستو یہاں پر ہو گیا کمپلیٹ تو گائس اس میں کچھ ایسٹرہ چیزیں نہیں ڈالی گئی ہے ہماری کار میں نہ اس کا کوئی چارج لیا گیا ہے دوستو اگر ڈالے جاتی تو اس کا چارج آپ کو الگ سے پی کرنا پڑتا دوستو تو گائس یہ رہا ہمارے کار کا بل جو کیا میں نے کل سربس کرائی ہے 48000 کلومیٹر پہ دوستو اور یہاں پر کلومیٹر بھی لکھا ہوگا دوستو یہ لکھایا ہے دیکھو یہاں پر دوستو آپ ٹک کے لگا دے رہا ہوں پہنسے تو دیکھ لینا آپ دوستو یہاں پر یہ دکھ رہا ہے آپ کو 480006 کلومیٹر دوستو تو 480006 کلومیٹر دوستو دکھ رہا ہے مائلے آپ کو گائس تو یہ کل ہی میں نے سربس کرائی ہے تو گائس اب کمپلیٹ دیکھتے ہیں دوستو کہ اب سربس ہمیں کرانی ہے 10.000 کلومیٹر پہ مطلب کی 10.000 رسک میں انکلومیٹر کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 98000 کلومیٹر دوستو تو 98000 پہ میں جب سربس کرانی ہے اپنی بات بات کی جو سربس ہماری پیڈ ہوگی کیونکہ دوستو فری والی سربس تو ختم اب پیڈی سربس کرانی پڑتے ہیں دوستو دس کا چارج الگ سے دینا پڑتا ہے دوستو اور گائس یہاں پر ہماری کار کی ڈیسپورٹ پڑا دیکھ سکتے کہ جب ہماری کار 48000 کلومیٹر پہ ہماری سربس ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ جو ریڈنگ تھی وہ 48000 کلومیٹر تھی فکس ہو رہی ہاں پر 4800093 کلومیٹر ہو چکی دوستو مطلب کی 93 ہماری کار گھر تک چل چکے دوستو دس کلومیٹر ایشٹر ہو گیا تھا تھوڑا سا اندر ادھر ادھر گھرماتو کیونکہ نہیں تو جو وہ ایجنسی وہ اسی کیاسی کلومیٹر پڑتی ہی ہماری گھر سے لیکن وہ تھوڑا اندر باہر ہوتی رہے جہاسی میں تو اس بجی سے تھوڑا سی ریڈنگ بڑھ گیا تو اس کا کوئی پرولم نہیں ہے دوستو اور گائس یہاں پر ہماری کار کی 480003 کلومیٹر ریڈنگ ہے اور دوستو تو دوستو میں نے آپ کو فانلی بتا دیا ہے کہ کتنا کھرچہ ہے اس بار ہماری سربس میں آیا ہے کار کی تو دوستو آپ لوگ اگر سربس کرانے جاتے ہیں تو آپ کو میں ہی ریکمند کروں گا کہ آپ اپنی کار کی سربس ہمیشہ کمپنی پر ہی جا کر کرائیں کمپنی میں گارنٹی سے کام ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے کام ہو جاتا ہے لیکن دوستو کل بھائی دوچ پڑ گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا کام تھوڑا صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا لیکن آگے ایسی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی آپ کے ساتھ دوستو یہ مجھے پتا ہے کیونکہ دوستو لیور نہیں تھی وہاں پہ تو کام تھوڑا اس طریقے سے ہوا اگر لیور وہاں پہ ہوتی دوستو تو کام بہت اچھی طریقے سے ہوتا دھولائی میں اچھی طریقے سے ہوتی بوسنگ میں اچھی طریقے سے ہوتی دوستو اور گائز وہاں پہ کام کا ہر چیچ کا میکینک مہا پہ آویلیبل ہوتا ہے دوستو تو الائیمنٹ میرے نہیں ہو پایا الائیمنٹ میرے بااد مہوں گے تو انہوں نے بتا دیا یا کہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ کی الائیمنٹ ہم کروا دیں گے دوستو تو گائز آج کیا ویڈو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈو اچھا لگی تو ویڈو لائک کر دینا اور جو لوگ ہمارے چنلیل پڑنا ہے تو پلی چنل کو سبسکرائب کرنا اور بیلائیگر تو پریش کرنا جیسی کہ میں کوئی بھی ویڈو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن آپ تو پہلے پوچھیں دوستو تو بیلائیگر تو پہلے 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 پڑنا ہے